ہمارا سولر سسٹم ملکی وے بلیک اول کے اردگرد آلموس 4.6 بلین سالوں سے اوربٹ کر رہا ہے اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگزیکلی کتنی بار ہمارا سورج سولر سسٹم کے اردگرد چکر لگا چکا ہے تو آپ کا کیا جواب ہوگا یہ چیز بتا پانا کہ اگزیکلی کتنی دفعہ سورج نے چکر لگائے ہیں بہت مشکل ہے لیکن ہم آج کی اس ویڈیو میں کچھ حد تک جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر زمین کتنی دفعہ ملکی وے گلیکسی کے اردگرد گھوم چکی ہے فیکٹو سروس کے معزز ناظرین ایک اور شاندار ویڈیو میں خوش آمدی ہماری سرزمین پوری سپیس کے چکر لگا رہی ہے لیکن ایک بات جو آپ کے ہوش اڑا دے گی وہ یہ ہے کہ زمین ایک ساتھ دو سفر جاری کیے ہوئے ہیں ایک سورج کے گرد اور دوسرا ملکی وے گلیکسی کے گرد جیسے ہماری زمین کے گرد چاند چکر لگاتا ہے اور ہماری زمین سورج کے گرد اسی طرح ہمارا سولر سسٹم بھی ایک بڑے بلیک ہول کے سینٹر جسے ملکی وے کہا جاتا ہے کہ گرد چکر لگا رہے ہیں ہمارے سولر سسٹم میں موجود دوسرے پلینٹس اور سٹارز کی موجودگی میں ہماری زمین کے چکر ملکی وے کے گرد کافی لمبے سفر کے حامل ہیں اس لیے اس چیز کو کیلکولیٹ کرنا ایک ناممکن سا کام بن جاتا ہے لیکن ہم بھی میٹس کو یوز کر کے سمپل ایسٹیمیٹ لگانے کی کوشش ضرور کریں گے کہ آخر کتنی دفعہ ہماری زمین بھی سیرو تفریق کر چکی ہے لیکن یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ یہ صرف ایک میتیمیٹیکل کیلکولیشن ہے اور یہ کوئی ایکوریٹ ریزلٹس نہیں ہے سپیس ڈاٹ کام کے مطابق ہمارا سورج اور پورا سولر سسٹم گیلیکسی کے چکر چار لاکھ اٹھالیس ہزار میلز پر آور یعنی کہ سات لاکھ بیس ہزار کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے لگا رہی ہیں یہ ایک بہت بڑی سپیڈ ہے مگر ہائپر ویلاسٹی سٹارز کی یہ تو ون تھرڈ بھی نہیں ہے دراصل ہائپر ویلاسٹی سٹارز گیلیکسی میں موجود سب سے فاسٹیسٹ سٹار ہیں جن کی سپیڈ پانچ اشاریہ ایک میلین میلز پر آور بنتی ہے اگر ہم سورج کی کرنٹ سپیڈ سے اندازہ لگائیں تو اس حساب سے ہماری زمین کو ملکی وے کے ایک چکر لگانے میں دو سو تیس ملین ایئرز لگ جائیں گے اور یہ وقت اتنا زیادہ ہے کہ اس وقت میں ڈائنو سورز نے بھی زمین پر قدم نہ رکھا یا پھر ہم انسانوں کے پوروجہ جیسا کہ ہومو سیپینز کے زمین پر چلنے کے سات سو پچاس گنا زیادہ ٹائم پلانیٹری سوسائٹی کے ایک رپورٹ کے اکارڈنگ سورج آرمورس چار شریع چھے بلین سال پرانا ہے جبکہ زمین صرف سو ملین سو اگر سورج کی سپیڈ کانسٹنٹ رہی ہوگی تو اس حساب سے سورج اب تک ملکی وے گلیکسی کے بیس چکر لگا چکا ہے لیکن سورج کے آرمورس چکر کے اندر لائف ٹائم کے لیے کانسٹنٹ سپیڈ سے گھومنا ممکن نہیں ہے کیونکہ زمین بھی جب سے بنی ہے تو اس کی آرمورس چکر سپیڈ میں بدلاؤ ہوا ہے ویکٹر ڈی بٹیسٹا کے مطابق ہم ملکی وے گلیکسی کے سنٹر سے علمورس چھبیس ہزار ایک سو لائٹ ائرز دور ہیں لیکن سورج کے کور کی کیمسٹری یہ پروو کرتی ہے کہ یہ سولہ ہزار تین سو لائٹ ائرز دور پیدا ہوا تھا اس آوٹ وارڈ مومنٹ کو ریڈیل مائیگریشن کہا جاتا ہے جس میں ایک سٹار اپنی سپننگ لمب کے مومنٹم کی وجہ سے گلیکسیز کے سپائرل آرک سے باہر کی طرف دھکیلے جاتے ہیں سو بیسیکلی جب ہمارا سورج پیدا ہوا تھا تو اس کے آربیٹل پیریڈ بہت کم تھے جس کے مطابق سورج کو صرف ایک سو پچیس ملین ائرز لگے ایک چکر کے اور جیسے جیسے سورج نے آوٹ وارڈ مائیگریٹ کیا اس کا آربیٹل پیریڈ اور بھی بڑھتا گیا سو اس کے اکارڈنگ تو ہمارا اوپر کے ایسٹیمیٹ سے بھی زیادہ ہے جو کہ سجیسٹ کر رہا تھا کہ اگزیکلی کتنی دفعہ سورج نے مل کیوئے کے چکر لگائے ہیں لیکن اگزیکلی سو بیسیکل کریکٹ تو یہ بھی نہیں ہے تو فیکٹو سروس کی ویڈیو کیسے لگی آپ کو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں تب تک اپنا رکھئے گا خیال اللہ حافظ